تلسمات کی حوالے تلسمات ہوتے کیا ہیں اور کشف کے حوالے سے آپ کو ایک عمل بھی بتاؤں گا انسان اس حوالے سے بہت ہی تجسس رکھتا ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے یا بالفرض کون انسان کیا کر رہا ہے یا کون انسان میرے متعلق کیا سوچ رہا ہے مختلف قسم کے ہمارے سوالات ہیں اور کشف کا جو تعلق ہے وہ در حقیقت انھی باتوں سے ہے کہ مجھے اس بات کا علم ہو جائے مجھے اس بات کا علم ہو جائے فلان شخص میرے متعلق کیا سوچتا ہے مجھے اس بات کا علم ہو جائے یا بالفرض جو شخص مجھ سے کوئی شخص ملنے آ رہا ہے تو مجھے قبل از وقت اس بات کی آگاہی ہو جائے کہ فلان شخص آ رہا ہے اگر ہم اولیاء کرام کی زندگی کا متعلق کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی خاص عطا سے کشف عطا فرما دیتے ہیں کہ ان کو ان تمام تر باتوں کا علم قبل از وقت ہو جاتا ہے کہ کون انسان کس چیز کو جو عمل کر رہا ہے اس کے اندر اس کی نیت کیا ہے یہاں تک کہ وہ نیت اس عمل کا نتیجہ اس عمل کے متعلق وہ تمام تر باتیں ان کو قبل از وقت پتا چل جاتی ہیں کشف در حقیقت انہی چیزوں کا نام ہے کہ آپ کو ہونے والا واقعہ پہلے پتا چل جائے بعض لوگوں کو کشف کی صلاحیت قدرتی طور پر حاصل ہوتی ہے لیکن خواب کے ذریعے حاصل ہوتی ہے وہ خواب میں چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر کچھ عرصہ یا کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ چیزیں جیسے دیکھی گئی تھی ویسے ہی رونما ہو جاتی ہیں بعض لوگوں کو خیال کا کشف حاصل ہوتا ہے ان کو کسی کام کو کرنے سے پہلے خیال آ جاتا ہے اور وہ جیسے خیال آتا ہے پھر کام ان کو ویسے ہوتا نظر آتا ہے بعض لوگوں کو کشف کی صلاحیت اس صورت میں حاصل ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو محسوس کر لیتے ہیں ان کی چھٹی حص اس قدر تیز ہوتی ہے کہ وہ خطرے کو خیر کو بھلائی کو نیکی کو بدی کو اپنی اس حص سے محسوس کر جاتے ہیں کہ ان کو پتا چل جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی کچھ غلط کرنے والا ہے یا بالفرض ان کے ساتھ نہیں یا ان کے کسی رشتہ دار کے ساتھ یا گھر کے کسی فرد کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آنے والا ہے ان کو احساس ہو رہا ہے ان کو محسوس ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک کشف کی صلاحیت ہے جہاں تک بات کریں کشف قبور کی تو دیکھیں کشف قبور جو ہے وہ عاملیات کے اندر مشکل ترین عامال میں سے ایک عمل ہے اور پھر اس عمل کو ایک ایسا انسان کر ہی نہیں سکتا ہے جو کمزور دل کا مالک ہو اگر میں کہوں کہ کشف قبور کے جو عاملیات ہیں وظائف ہیں یہ جلالی قسم کے وظائف ہیں اس سے بڑا جلال کا ظہور ہوتا ہے بعض لوگ اس کو برداشت کر پاتے ہیں بعض لوگ برداشت نہیں کر پاتے ہیں تو کشف قبور کیا ہے کشف قبور یہ ہے کہ آپ کو اس قبر والے کے حالات کا علم ہو جاتا ہے اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کشف قبور بھی عطا کرتے ہیں کشف صدور بھی عطا کرتے ہیں مخلوق کے قلوب کے اندر کیا چل رہا ہے وہ بھی انہیں علم ہو جاتا ہے اور جو لوگ اس دنیا سے پردہ کر گئے یعنی کہ قبر کے اندر بھی جو کچھ معاملہ چل رہا ہے اس کا بھی انہیں علم ہو جاتا ہے اچھا لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ قبر جو ہے وہ پردے کی مانند ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے تو کوئی انسان اس کو کیسے جان سکتا ہے سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ کشف قبور جو ہے وہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کو رہ چلتا کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے یا بالفرض ایک گھر میں سارے ہی بندے کشف قبور کے عامل ہیں ایسا ہرکز نہیں ہو سکتا لاکھو انسان میں کوئی ایک انسان ایسا ہوگا جو کشف قبور کا عامل ہوگا یا کشف قبور کر سکتا ہوگا جن پر بزرگوں کی نظر ہوگی یا جن کو بزرگوں کا فیض حاصل ہوگا وہ ان عامال کو کر سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ راز جو ہے وہ سب پر ظاہر ہو جائے گا اگر کوئی انسان کشف قبور کا عمل کر بھی لیتا ہے تو اس انسان پر یہ سختی سے پابندی ہوگی کہ وہ ان رازوں کا اظہار نہیں کر سکتا اگر اس نے ان رازوں کا اظہار کرنے کی کوشش کی تو اسے سخت قسم کے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا یہاں تک کہ وہ اپنی جان سے بھی حد دھو بیٹھ سکتا یا سخت رجت ہو جائے گی وہ بھی نقصان اٹھائے گا اور اس کے اہل و آیال بھی نقصان اٹھائیں گے تو کشف قبور کے جو عملیات ہیں یا وظائف ہیں یا عامال ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی دل گردے والا انسان ہی ہوگا جو ان کو کر سکتا ہے ورنہ اگر کوئی ایسا انسان جو کمزور دل کا مالک ہے وہ اس کے جلال سے اس کے خوف سے ہی وہ اب اس کا دل میں سمجھتا ہوں پھٹ جائے گا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا وہ اس باقی نہیں بچ سکے گا کیونکہ اس کے اندر جن چیزوں کا مشاہدہ انسان کرتا ہے اس کو برداشت کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے تو اب یہ بات یہ سوال اپنی جگہ آ کر ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ ڈال رکھا ہے اس پردے کو کوئی انسان کیسے دیکھ سکتا ہے تو وہ کوئی انسان کی بات نہیں ہو رہی وہ ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایک خوشنصیب انسان ہے کوئی ایک خوشنصیب اللہ کا ولی بھی ہو سکتا ہے وہ اللہ کو کوئی خاص بندہ بھی ہو سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی خاص انعائد سے یہ نعمت عطا کر دیں اس سے نواز دیں تو کشف کے اعتبار سے لوگ آمال کو تلاش کرتے ہیں آمال کرنا چاہتے ہیں میں یہاں ایک بات کا آپ کو پھر بتا دوں کہ دیکھئے کسی کے ایک آپ کے پاس اتنا ظرف نہیں ہے آپ کے پاس آپ کا سینہ اتنا کشادہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے آمال کو دیکھ لیں اور پھر صبر کے ساتھ اس کو اپنے سینے کے اندر رکھیں اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں آپ کے اندر اتنی نہیں وسط ہے تو ایسے آمال نہ آپ کر سکتے ہیں نہ ہی آپ سے ہوں گے تو اب بات کرتے ہیں تلسمات کی تلسمات کیا ہوتے ہیں جب بھی یہ لفظ تلسم ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ایک جادوی خاکہ دماغ میں بنتا ہے کہ نہ جانے ایسے کیا کلمات ہوں گے جو غیر اللہ کے نام پر ہوں گے اور ہم انہیں پڑھیں گے تو پھر ایسا ہوگا کہ میں ہوا میں اڑ سکتا ہوں میں پانی پہ چل سکتا ہوں اگر آگ لگ جائے تو میں نہیں جل سکوں گا یا میں دیوار کے آر پار گزر سکتا ہوں یہ ایسی افسانوی باتیں ہیں جو ہمارے دماغ کے اندر ہوتی تو ضرور ہیں لیکن میں کہوں گا ان کا تلسمات سے کوئی تعلق نہیں ہے تلسمات بالکل ایک الگ چیز ہے بنیادی طور پر تلسم جو ہے وہ کلمات ہوتے ہیں اور کلمات کا تعلق ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی غیر اللہ کا پہلو ہے اس میں نعوذ باللہ آپ کسی اور سے مدد مانگ رہے ہیں کسی اور کی طرف رجوع کر رہے ہیں نعوذ باللہ اس میں کوئی شرکیہ کلمات ہے ایسا ہرکز ہرکز نہیں ہے تلسم کا تعلق اصل میں علم حروف سے ہے اور علم حروف سے بھی اس طریقے سے ہے کہ جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں ابجد کے اٹھائیس حروف ہیں اگر میں کہوں کہ یہ اٹھائیس حروف نہیں ہیں بلکہ یہ اٹھائیس کیمیکلز ہیں ان کیمیکلز سے مختلف قسم کے تجربات کر کے ایک نیا کیمیکل بنایا جاتا ہے اور اس کیمیکل کو ہم تلسم کا نام دیتے ہیں اور جب ہم وہ کیمیکل بنا لیتے ہیں اس کیمیکل سے جس تاثیر کا ظہور ہوتا ہے ہم اس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ اس تلسم کو پڑھنے سے اس تلسم کو عمل کرنے سے یہ چیز ظاہر ہوگی تو تلسمات کو آپ خدارہ شرکیہ قفر بدد یا غیر مذہب کی چیز کو نہ سمجھے جس میں کسی کا واسطہ دیا جارہا ایسا ہرکز نہیں ہے تلسمات کا تعلق ستاروں سے بھی ہے تلسمات کا تعلق حروف سے بھی ہے تلسمات کا تعلق عادات سے بھی ہے تلسمات وہی بنا سکتا ہے جو اس علم کا ماہر ہو اور صرف ماہر نہ ہو بلکہ اس علم پر وہ کامل بندہ ہو تو اس تلسم کو تیار کر سکتا ہے یہاں میں آپ کو ایک مختصر سا قصہ سناتا ہوں جس میں تلسمات کی آپ کو وضاحت ہو جائے گی کہ تلسم کیا ہوتا ہے ایک کسان کے پاس بہت ساری بکریاں موجود تھیں تو کیا ہوا اس نے ارادہ کیا بیچنے کا جب یہ خبر دور درست گاؤں تک پہنچ گئی کہ فلا بندہ اس کے پاس بھیڑ بکریاں ہیں اور وہ بیچنا چاہ رہا ہے تو یہ خبر پھیل گئی تو اس بندے کے پاس ایک بندہ آیا اس کی بکریاں خریدنے تو جس بندے کے پاس یہ بھیڑ بکریاں تھی کیونکہ اس کی پالتو تھی وہ اکثر و بیشتر کیا کرتا تھا ان کو اپنی زمینوں کے اوپر چھوڑ دیتا تھا چھوڑنے کے بعد وہ بکریاں اپنی غزہ یعنی کہ جو انہوں نے گھاس پوس کھانا ہوا تھی کھاتی تھی وہ اپنی غزہ اناج کھا کر واپس اپنے اسی مقام پر آ جاتی تھی جہاں ان کو رکھا گیا تھا گاؤں دہاتوں میں اکثر پالتو جانور جو ہوتے ہیں وہ اپنی ان جگہوں سے واقف ہوتے ہیں جہاں وہ رہتے ہیں ان لوگوں سے بھی واقف ہوتے ہیں جو ان کی خدمت کرتے ہیں ان کا خیال کرتے ہیں اب کیا ہوا وہ بندہ آیا اس نے پوچھا کہ جناب آپ نے آپ بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ اپنی بیچنا چاہ رہے ہیں تو میں خریدنا چاہتا ہوں تو جس انسان کی وہ بکریاں تھی اس نے کہا کہ دیکھئے یہ اس وقت دوپہر کا وقت ہے میں نے اپنے جانوروں کو جو ہے وہ کھولا چھوڑ دیا ہے اور وہ اس ٹائم تھوڑا دور نکل گئے ہیں وہ اپنی غزہ اپنا اناج کھا لینے کے بعد تقریباً کچھ وقت لگے گا یا یوں سمجھ لیں دو گھنٹے لگیں گے تھوڑی سی شام ہونے لگے گی تو وہ واپس آ جائیں گی جب آ جائیں گی تو آپ دیکھ لیجئے گا اس شخص نے پوچھا کہ ٹھیک ہے لیکن میرے پاس وقت بہت کام ہے مجھے کہیں جانا ہے میں تو یہاں سے گزر رہا تھا سوچا آپ سے سودا کرتا چلوں اور اگر آپ کے پاس بکریاں اچھی ہیں تو میں وہ خرید لوں تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر میں آپ کی بکریاں اس وقت سے پہلے لیا ہوں تو کیا آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا اس شخص نے اس کی طرف دیکھا حیران رہ گیا کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ میری بکریاں مطلب میری بکریاں وہ تو مجھے پہچانتی ہے نا وہ تو آپ کو جانتی نہیں ہے اور آپ انہیں جا کر کیسے لے کے آسکتے ہیں کیسے ان سب کو جمع کر کے ایک جگہ لاسکتے ہیں اس انسان نے کہا کہ دیکھیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے میرے لیے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایسا کر کے دکھا سکتا ہوں اور ایسا کر کے دکھانے کے لیے مجھے کہیں جانا نہیں پڑے گا میں یہی بیٹھے بیٹھے کر لوں گا وہ انسان حیران ہوا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ اگر ایسا کر سکتے ہیں تو کر کے دکھائیے وہ انسان کھڑا ہوا اور اس نے اس ہوا کے اندر مولک ہوا کے اندر ہاتھوں کے اشارے سے حروفوں کو لکھا آداد کو لکھا اور کچھ لکھنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کی بکریاں ایک جگہ جس جگہ وہ بکریاں غزہ کھا رہی ہیں ایک جگہ جمع ہونا شروع ہو گئی ہیں تھوڑی دیر بعد اس نے پھر ہوا میں مولک ہاتھ کے اشاروں سے ایسے کر کے ایسے کر کے اس نے کچھ بنایا ایسے کیا اس کے بعد اس نے کہا کہ وہ بکریاں وہ بکریوں کا ریوڑ اب اس جگہ کی طرف آ رہا ہے جہاں وہ رہتی ہیں جہاں ان کو بندھا جاتا ہے مطلب اپنے گھر کی طرف آ رہی ہیں تھوڑی دیر بعد کچھ وقت گزرنے کے بعد اس نے پھر ہوا پہ ایک معلق کر کے ایسے کر کے اس نے آداد بنائے حروف بنائے اور اس کے بعد اس نے کہا کہ وہ آپ کے دروازے کے پاس آ کر روک گئی ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو باہر جا کر دیکھئے وہ شخص اس کی باتوں کو سنتا رہا اور حیران ہوتا رہا کہ یہ شخص ہوا میں ہاتھ ہلا کر کچھ لکھ بھی رہا ہے اور بتا بھی رہا ہے اسے یقین نے آیا جیسے ہی اس کو یہ بولا کہ وہ بکریاں وہ جانور آپ کے دروازے کے پاس ٹھہرے ہیں تو وہ فوراں دروازے کی طرف بھاگا جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو وہ بکریاں حیران کر دیا کہ وہ تمام تر جانور اس دروازے کے پاس ٹھہرا تھا کھڑا تھا وہ شخص حیران و پریشان ہو گیا کہ بغیر کسی مدد کے بغیر کسی کوشش کے اس انسان نے تمام تر جانوروں کو اکٹھا کر کے اس جگہ پر لاکر کھڑا کر دیا جہاں ان کو باندھا جاتا ہے جو ان کی جگہ ہے اس کے بعد وہ شخص باہر آیا اس نے جو جانور پسند کرنے تھے وہ پسند کیے اس کا سودا کیا اور پھر وہ اپنے سفر کی طرف اپنی راہ کی طرف چل دیا وہ شخص اپنے علم کا ماہر تھا جو کچھ معلق ہوا کے اندر ہوا پہ کوئی ایسی سکرین نہیں ہے کہ وہ کچھ لکھے گا اس نے اس کے اوپر ایک تلسم بنایا اور تمام تر جانوروں کو پہلے ایک جگہ اکٹھا کیا یعنی کہ اس انسان کو تلسمات کا علم بھی حاصل تھا اس انسان کے پاس کشف کی صلایت بھی حاصل تھی کہ وہ پہلے اس نے جانوروں کو اکٹھا کیا تاکہ وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں پھر اس نے ایک اور تلسم کیا جسے وہ چیزیں چلتی ہوئی اپنی اسی مقام پر آ جائیں جہاں سے وہ روز جاتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس انسان نے کوئی غیر اللہ کا نام لیا کسی کی کسی کا واسطہ دیا کوئی شرک کی کوئی بدد کیا ایسے کوئی اس نے عمل نہیں کیا بلکہ اس نے اپنے ہاتھ کے ہشارے سے خالی ہوا کے اندر کچھ لکھا اور اس کے بعد اس چیز سے تاثیر ظاہر ہو تو آج میں آپ کے لیے ایک تلسماتی عمل لے کے آیا ہوں جس کا تعلق کشف سے ہے دوسرا یہ عمل استخاری کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں اس عمل کو کیجئے انشاءاللہ تعالی استخارہ جس حوالے سے کیا جائے گا وہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا استخارے کے حوالے سے میں نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ بھی کیوئی ہے استخارہ خواتین کے لیے استخارہ انتہائی آسان استخارہ ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں آپ اس کو کریں گے تو پھر اس کی جو تاثیر ہے وہ آپ کو معلوم ہو جائے گی اس کو کرنے کے دو طریقے کار ہیں پہلا طریقے کار یہ ہے کہ آپ عمل کو روزانہ صرف اور صرف 63 دفعہ پڑھ لیں روزانہ اگر وقت مقرر کر کے پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے ورنہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں اور پڑھ کے سو جائے یہ عمل ایک ہفتے کے اندر آپ کو اس کی تاثیر ظاہر ہوگی دوسرا اس کا طریقے کار یہ ہے کہ آپ اس کا سوالاک کا چلا کر لیں پرہیز کے ساتھ تو پھر آپ کے اوپر اس عمل کے جو مزید راز ہیں وہ بھی ظاہر ہو جائیں گے آپ اس عمل سے بہتر سے بہتر کام لے سکیں گے جو شخص اس کو روزانہ کی بنیاد پہ صرف 63 دفعہ پڑھے گا اس کو اس عمل کا روزانہ پڑھنا ضروری ہے اگر نہیں پڑھے گا تو اس عمل کی تاثیر ختم ہو جائے گی جو اس کا سوالاک کا چلا کر لے گا پھر تا حیات اس کی زندگی میں اس عمل کا فیض جاری ہو جائے گا اس کی مزید ہدایات بھی ہیں اگر آپ وہ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں یا اس عمل کو چلا کشی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے کانٹیک کر لیں مجھے کومنٹ کریں یا میری فیس بک آئی ڈی کے ذریعے میسنجر کے دھروبی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے عمل کیا ہے دیکھیں عمل بڑا مختصر سا ہے اور آسان ہے وہ عمل کیا ہے وہ تلسماتی عمل یہ ہے عالن 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 انتا انتا عمل ایک دفعہ میں پھر پڑھ دیتا ہوں عمل ہے عالن 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 انتا انتا یہ ایک تلسماتی عمل ہے اس عمل کے اندر کشف کی صلاحیت موجود ہے اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں میں نے پھر اپنی باتوں کو دہرا دوں جو میں نے ویڈیو کی ابتدا میں کہیں تھی کہ دیکھئے ان عامال سے اگر آپ نے کوئی ناجائز کام لینے کی کوشش کی کوئی ناجائز معلومات جاننے کی کوشش کی کسی پردہ نشین کے کردار کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی کسی کے عیب کو ظاہر کرنے کی کوشش کی کسی کے عیب کو جاننے کی کوشش کی ایسا کام جس سے کسی مسلمان کی حرمت کو پامال کیا جا سکتا ہے اگر آپ نے ایسا کیا تو اس عمل کی رجعت ہو جائے گی نیک عامال نیک نیتی کے ساتھ آپ کر سکتے اگر آپ تحقیق کرتے ہیں مثال کے طور پر خوابوں پر تحقیق کر رہے ہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں تاکہ خوابوں کے حوالے سے آپ کو مزید رہنمائی مل سکے بالفرص آپ دیگر کسی پوشیدہ علوم پر تحقیق کر رہے ہیں اس میں آپ کہیں آ کر پھس جاتے ہیں اب آپ کو استخارے کی ضرورت ہے اب آپ کو کشفی صلاحیت کی ضرورت ہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ جو معاملہ ہے وہ جو مسئلہ جہاں آپ آ کر اٹک رہیں وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا عمل کیا ہے عمل ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں اگر تلفز غلط ہوا الفاظ کی کمی پیشی ہوئی تاثیر ظاہر نہیں ہوگی اس لئے عمل کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ سے غلطی نہ ہو عمل ہے آلن 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 انتا انتا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر و مجھ گناہگار کو دعاوں میں یاد رکھیے آمین سم آمین